اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ فلوٹنگ کہ اس پروپرٹی کے ذریعے کوئی بھی ایلیمنٹ لیفٹ یا رائٹ سائٹ پر جو موف ہو سکتا ہے اور دوسرا ایلیمنٹ چاروں طرف سے ریپ ہو جائے گا اور فلوٹ جائے وہ اکثر ایمیجز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مگر یہ لیاؤٹ میں بھی کام کرتا ہے اس کی ویلیو لیفٹ اور رائٹ ہوتی ہے صرف یہ دو ویلیو اس کی ہوتی ہیں اور عمومن یہ جو لیاؤٹ وغیرہ میں کام کرتا ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا لیکن یہ ایمیجز کے ساتھ جو بہت زیادہ کام کرتا ہے اس کو میں ریموف کرتا ہوں اور یہاں پہ جو یہ سپینٹ ٹیک ہے ان سب کو میں ریموف کر دیتا ہوں اس کو سیف کیا سیف کرنے کے بعد میں فور اگزمپل یہاں پر ایک ایمیج لگانا چاہ رہا ہوں ایمیج کا ٹیک لگایا اور سورس میں میں لگاتا ہوں لوگو ڈوٹ پینج اور اس کی ورث میں دے دیتا ہوں ڈیڑھ سو پکسا تو اب آپ دیکھئے کہ یہ ایمیج اوپر آ رہی ہے اور جو یہ ٹیکسٹ ہے میرا یہ ٹیکس میرا اس کے نیچے آ رہا ہے جبکہ ہونا چاہیے ٹیکسٹ یہاں سے شروع ہونا چاہیے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے ایمیج کے ٹیک کو فلوٹ کرنا پڑے گا اور فلوٹ اس کو میں کرتا ہوں لیفٹ لیفٹ بھی کر سکتا ہوں رائیڈ بھی کر سکتا ہوں تو جیسے ہی میں نے فلوٹ لیفٹ کرا تو یہ دیکھئے پچھر اپنے جگہ پر ہے اس کو پورڈر بھی دے دوں پیرا گراف کو پورڈر دے رہے تو تاکہ واضح ہو جائے اور ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بھی لیک کلر نہیں دیا کیونکہ اگر کلر اس کو نہ دیں تو بائی ڈیفولٹ یہ بھی لیک کلر لے گا اب یہ دیکھئے اس کو ورد دے دیتے ہیں تاکہ کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے ورد دے دی اگر اسی طرح فلوٹ اس کا ہم رائٹ کر دیں تو یہ ایمیج رائٹ سائٹ پہ جائے گی پیرا گراف کے رائٹ سائٹ پہ جائے گی اور اگر فلوٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایمیج اوپر ہوگی اور یہ ٹیکس جو ہے وہ نیچے ہوگا اچھا جب ہم فلوٹ پوپرٹی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں پھر کلیر پوپرٹی کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے فلوٹ ایلیمنٹ کے بعد آنے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ فلوٹ کی پوپرٹی کی وجہ سے تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں فلوٹ پوپرٹی کو الاؤ نہیں کرنا وہاں ہم کلیر کی پوپرٹی کو یوز کرنا پڑتا ہے ہمیں اور جو یہ کلیر کی پوپرٹی ہے اس میں بھی ہم اس کی ویلیو میں بھی لیفٹ رائٹ اور بوت یہ دونوں ہم دے سکتے ہیں اور بوت جو ہے وہ دونے طرف سے فلوٹ کو کلیر کرتی ہے اب اس کا ایک مثال سے ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ ایک پیرگراف میں اوپر بناتا ہوں اور ایک پیرگراف کو یہاں سا ہی ہے یہ ایمیج میں میں یہاں رکھ دیتا ہوں ایمیج کو اور اس کے بعد دو پیرگراف اور بنا لیتا ہوں اب فر اگزمپل میں یہاں پہ جو ہے ایمیج کو فلوٹ رائٹ کروں تو یہ دیکھئے کہ ایمیج کو میں نے فلوٹ رائٹ کر رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ جو پیرگراف ہے یہ اس کے ساتھ آئے اور یہ پیرگراف اس کے نیچے آئے تو اب یہ سے جو اس کے بعد والے پیرگراف ہے یہ دیکھیں ایمیج ٹیک ایمیج ٹیک کے بعد یہ دونوں پیرگراف ہیں یہ اس سے تھوڑا سے متاثر ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں آئے یہ نہ آئے اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا کلیر کی پروپرٹی کو اور کلیر کی پروپرٹی کو میں کہاں یوز کروں گا کلیر کی پروپرٹی کو میں جو میرے پاس پیٹے گئے یہ والا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس سے ہڑ جائے اس کا فلوٹ سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کو میں ایک کلاس دیتا ہوں کلیر کے نام سے اور یہاں پہ کلیر کی کلاس کو میں کر دیتا ہوں کلیر کی پروپرٹی یوز کری اور اس کو میں نے ویلیو دی دی بہت اب آپ دیکھئے کہ وہ فلوٹ سے ہٹ گیا ہے اب یہ جو نیچوالا پریگراف ہے جس کو میں نے یہاں پہ کلیر کی کلاس دی ہم نے تو یہ جو ہے اب فلوٹ سے ہٹ گیا ہے یہاں پہ اس کو رائٹ لیفٹ دیکھے دیکھئے رائٹ اس کو دیا جب بھی اس نے کوئی کام نہیں کیا مطلب یہ فلوٹ سے ہٹ گیا ہے اور لیفٹ کرا تو واپس ہی وہاں لگ گیا ہے لیفٹ فلوٹ پہ چلے گئے اس لئے ہم بہتر یہ اس کو بوت کر دیں تاکہ یہ لیفٹ پہ ہو گیا ہے رائٹ پہ ہو گیا ہے آٹومیٹی یہ فلوٹ کر دے گا